دوستو نمشکار آداب سچری اکال نیوز کلک کے کارکرم نیوز منتھن کے اسی پیسوڈ میں آپ کا سواگت ہے گزرات کا چناؤ دلچسپ ہو گیا ہے ایسے جملے میڈیا میں خوب نظر آتے ہیں خوب اچھلتے ہیں لوگ اکثر لکھ دیا کرتے ہیں کہ گزرات کا چناؤ بہت دلچسپ موڑ پڑا گیا ہے پر سچ یہ ہے دوستو جتنا میں نے گزرات کو سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ گزرات کا چناؤ مقابلے کے حساب سے ابھی اتنا دلچسپ نہیں نظر آ رہا ہے جبکہ چناؤ یعنی متدان کی تاریخ بلکل پاس آ گئی ہے سیوائی اس کے کہ اس بار یہاں کجریوال صاحب کی عام آدمی پارٹی پچھلے چناؤ کے مقابلے کچھ زیادہ شدت سے چناؤ لڑتی نظر آ رہی ہے ایک نیا دلچسپ پہلوک صرف یہی ہے پچھلے چناؤ میں انتیس میں اٹھائیس سیٹوں پر عام آدمی پارٹی کے امیدواروں کی جمانت تھی جبت ہو گئی تھی انتیس سیٹوں پر وہ لڑی تھی اس بار وہ خاتہ کھولنے کی استحتی میں بتائی جا رہی ہے گزرات کی ایک سو بیاسی صدسیہ ویدان سباہ میں بھارتی جنتہ پارٹی کو پچھلی بار نینی آنویر سیٹیں ملی تھی سو میں ایک کم پر وہ سرکار بنانے میں کامیاب ہو گئی کیونکہ کانگریس پارٹی کو سیونٹی سیٹیں ملی ستہتر سیٹیں ملی کل ملا کر جو شید سیٹیں تھی وہ نردلیوں اور جو ویدروہی قسم کے کچھ امیدوار کھڑے تھے ان کو پراپ ہوئیں ان میں سے زیادہ تر کو بھارتی جنتہ پارٹی نے منیز کر لیا یعنی ان کا پرابندن کر لیا اپنے میں سمیٹ لیا بھاجپا کو تب 49 فیسدی ووٹ ملے اور کانگریس کو تقریباً 42 فیسدی بھاجپا کو دو ہزار بارہ کے مقابلے میں دو ہزار سترہ کی چنو میں سولہ سیٹوں کا گھاٹا ہوا اور کانگریس کو سولہ سیٹوں کا فیدہ یعنی دیکھا جائے تو کانگریس جیتے جیتے ہار گئی اور بھاجپا ہارتے ہارتے جیت گئی اور اس کے کارون بھاجپا اب 27 سال سے ستہ میں ہے اس لیے جنتہ میں سماج میں اینٹی انکیممنسی کا ہونا بیجے پی کے خلاف لازمی ہے ان پردیشوں کی طرح گزرات میں بھی گوورننس کے اس طرح پر بھارتی جنتہ پارٹی کا ریکارڈ کبھی بہت اچھا نہیں رہا کبھی نہیں رہا پر سامپردائی دھروی کرن کی استاد پارٹی کے طور پر اس نے گزرات کو بہت پہلے ہی اپنی پریوکشالہ بنا لیا تھا اس کا فائدہ وہ آج تک اٹھائے جا رہی ہے اور سامپردائی دنگے رہے ہوں یا موروی جیسی حال کی درگھٹنا ہر معاملے میں اس کی گوورننس کی بفلتا اور کسی سمدائے کسی پکش کے لیے اس کا کھل کر اترنا نیائے کے ہر پیمانے کے کھلاپ جا کر بلکل صاف صاف دیکھتا رہا ہے بلکس بانوں کا معاملہ لیکن اس کے بہت دون بھی پکشی دلوں کی نشکریتہ کے چلتے وہ انٹین کمبینسی کو نشک پربھاوی بنانے میں کامیاب ہوتی رہی ہے کوئی آشیر نہیں دوستو کہ اگر وہ اس بار بھی کامیاب ہو جائے لیکن میں پریڈکشنز نہیں کرتا اس لیے میرا ماننا ہے کہ چناؤ کو چناؤ کی طرح لیا جانا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کون پارٹی کس طرح چناؤ لڑ رہی ہے دوستو سب سے بڑا کارن ہے مکھی ویپکشی پارٹی کا کانگریس کا یعنی مکھی ویپکشی پارٹی کانگریس ہے اس بار کے چناؤ میں پہلے کی طرح پرو ایکٹیو نہیں دکھنا یہ بڑا کارن ہے اگر بھارتی جنتہ پارٹی کو اس بار بھی کامیابی ملتی ہے تو کانگریس چناؤ تو لڑ رہی ہے اور ایک سیٹوں پر لڑ رہی ہے اور مجھے معلوم ہے آپ کو بھی معلوم ہے دوستو اور جو گجرات کے لوگ ہیں وہ تو ہم سے آپ سے زیادہ جانتے ہیں کہ کانگریس کے امیدوار بھاجپا کے پرتیاشیوں کو کئی سیٹوں پر کڑی چناؤتی دے رہے ہیں اور وہ چناؤ جیت بھی سکتے ہیں پر پورے صوبے کا چناؤی اگر پریدرشے دیکھیں تو کانگریس کے ابھیان میں وہ جوش اور ستائیس سال سے ستہ پر کابیز بھاجپا کو ہر قیمت پر ہرانے کا جنون نہیں دکھ رہا ہے وہ جوش اور وہ جنون جو پچھلے چناؤں میں دکھا تھا اور یہ بات صرف گجرات کے یا گجرات دورے پر جانے والے پترکار ہی نہیں کہہ رہے ہیں دوستو کانگریس کے سمرتھک بھی کہہ رہے ہیں دبی جبان سے اور دوستو ہم نے اس مددے پر گجرات کے پورو مکھی منتری کیندری یہ منتری رہ چکے شنکر سنگھ باگیلا صاحب سے جب پوچھا تو سنیے انہوں نے کیا جباب دیا یہاں کے ووٹروں کا دماغ بھی چل رہا ہے وہ انٹی بی جی پی ہے انٹی انکمبنسی پچیس ستائیس سال سے جو پارٹی ساشن میں ہے وہ اتنے پورے دیش کی بی جی پی کو گجرات میں لگایا ہے پورا سن پریوار لگا ہے پھر بھی میجوریٹی میں بی جی پی نہیں جا رہے ہیں جیسے بھی کانگریس ہیں ہر ایک میں اپنے پلس پوائنٹ ہوتے ہیں لیکن آخر انڈیان ووٹر وہ اپنی بھلائی سمجھتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں بی جی پی سے لوگ اپ گئے ہیں اور اس بار وہ لوگ کانگریس کو ووٹ کریں گے اور میں بھی اپیل کرتا ہوں کہ جیسے بھی یہ پارٹی ہے مہربانی کر کے ستائیس سال باری بی جی پی پر بھروسہ مت کریے لیکن سر میرا یہ کہنا ہے کہ یہ تو آپ کی اپیل ہوئی اور آپ کی اپنی بات ہوئی یہ بلکل صحیح ہے آپ کے حساب سے میں یہ جانا چاہتا ہوں کہ جو دو ہزار سترہ میں جنون دیکھتا تھا جوش دیکھتا تھا کانگریس میں جو مین اپوزیشن ہے وائی دیکھ جنون جوش اس ناٹ ویجبول اس تائم ہر سمائی ایک سٹیٹے جی ہوتی ہے پارٹی کی اپنے آپ اور وہ سٹیٹے جی کا پردھار منتری جی نے بھی اپریشیٹ کیا کہ کانگریس جو ہے ابھی لوگ پروفائل میں سٹیٹے جی ہو سکتی ہے کہ زیادہ ہائی فائی نہ کریں اس کامپیٹیشن میں بیجے پی کو پہنچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی بھی پارٹی ہو پیسے ہیں پروپرٹی ہے مطلب پوری دنیا ہے مشینری ہے اس لیے کانگریس کی سٹیٹے جی کے حساب سے جو اس سمائے رہا اس سے اور اچھا ہو سکتا تھا لیکن سمائے سمائے پر جو ہوتا ہے چراو تو آئی جانا تھا تو آب ہی گیا اور ابھی چلا بھی جائے گا جی میرا لاسٹ پیسٹن آپ سے کی کیا آپ کو لگتا ہے کہ راہل گاندھی اور پریانکا گاندھی اگر زیادہ شدت کے ساتھ وہاں پر کیمپین کرتے تو اس کا زیادہ فائدہ ملتا پارٹی کو کوئی بھی لیڈر ہوتا ہے جہاں بھی پرچار کرتا ہے اس کا فائدہ ہوتا ہی ہے لیکن جو راہل گاندھی جنے بھارت جوڑ ہو جو بجے پی بھارت کو توڑنے جا رہی ہے وہ جوڑنے کے لیے جو کوشش کر رہے وہ شاید الیکشن سے زیادہ ایمپورٹنٹ وہ سمجھتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں راہل گاندھی وہ پولیٹیشن نہیں ہے وہ سٹیٹسمن ہے اور حساب سے انہوں نے جو بھی ابھی کیا ہے ابھی بھی آئے اور بھی آئیں گے تو فائدہ ہوگا پریانکا جی آئے گے تو فائدہ ہوگا تو نیچر ارسواب ابھی تھے لیکن دوستو کانگریس کے جو ادھکت پروستہ ہیں آلہ کمان کے جو نکٹہ ستر ہیں جو گجرات چناؤ کے رن نیچکار بھی ہیں وہ ٹی بی چینلوں آخواروں کے جریعے بتا رہے ہیں کہ اس پار کانگریس گجرات میں سائلنٹلی چناؤ پرچار کر رہی ہے اور اس کی طرف شنکر سنگھ باگیلا نے بھی شارع کیا ہماری ٹی میں گھر گھر جا رہی ہیں ایسا وہ کہہ رہے ہیں چلو ہم نے مان لیا کہ کانگریس کی ٹی میں گھر گھر جا رہی ہیں لیکن گھر گھر جانے کا کارکرم بھی سائلنٹلی تو نہیں ہوتا ہے ستائیس سال سے ستہ میں رہنے والی بھاجپا کے بڑے بڑے نیتہ بھی گھر گھر جا رہے ہیں پرچے بانٹ رہے ہیں کانگریس کا کون سا بڑا نیتہ گھر گھر جانے کی بات چھوڑیے گجرات کے پانچوں چھتروں میں دورہ کر رہا ہے آپ بتائیے ریلیاں یا سبھائیں کر رہا ہے ہم نے اس بارے میں اور گجرات میں جو انٹی انکمبنسی ہے لیکن جس کو بپکش جو ہے جس شدت کے ساتھ جس کا استعمال کرنا چاہیے تھا جیتنے کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی کے مقابلے میں آنے کے لیے وہ اگر نہیں کر رہا ہے تو کیوں نہیں کر رہا ہے اور کیا استطیق ہے اس بارے میں ہم نے ایک ورشت پترکار جو دلی کے ہیں شیطل پی سنگھ سے بات کی جو گجرات کے دورے سے ابھی لوٹے ہیں اور انہوں نے بہت لمبی آترائیں گجرات میں کی ہیں انیک شتروں میں وہ گئے ہیں ان کی بات سنیے گجرات میں ایسا تو نہیں ہے کہ وہاں مہنگائی نہیں پہنچی ہے ایسا بھی نہیں ہے کہ وہاں جو آئے کا اسندلن ہے ہمارے دیش میں جو ہماری نیتیوں کے تحت ہے جس میں کچھ لوگوں کے پاس سارا سنکندرن ہے اور بہت سارے لوگوں کے پاس بہت کم ہے یا وہ اور کم ہوتا جا رہا ہے بیروشگاری نہیں ہے اور سمسیائیں نہیں ہیں جو سرکاری سواستے سوائیں ہیں یا سرکاری شکشہ گوستہ ہے اس میں کمیاں نہیں ہیں یہ سب چیزیں وہاں بھی ہیں جیسے پورے دیش میں ہیں یہ صحیح ہے کہ گجرات کی سکل آئے تلناتمک روپ میں کافی بہتر ہے پر کیپٹا انکم تین ہزار ڈالر کے آس پاس ہے جو دوسروں راجوں سے بہتر ہے لیکن اوپر کے بہت سارے راجوں میں سے ایک ہے لیکن اس کے باوجود وہاں بالکل پولٹیکل ڈسکنٹنٹ ہے وہاں دیواسی ہیں جو آرتھک روپ سے بہت پشڑے ہوئے ہیں بڑی سنکھیا ہے ان کی چھبیس ستائیس پیزدی دلت ہیں مسلمان ہیں اور اس کے علاوہ راجنیتک روپ سے سچیت سماج کا بھی ایک حصہ ہے بہت سارے نون ریزیڈنٹ انڈینز جو ہیں ریپریزنٹ کرتے ہیں گجرات کو ان میں بہت سنکھیا جو ہے وہ ضرور بھارتی جنتہ پارٹی کی سمرتھک ہے بہت سارے کرنوں کی وجہ سے لیکن یہ بھی سچ ہے کہ یہ ڈس کنٹنٹ بہت بڑے حصے میں آبلیبل ہے اب راجنیتک روپ سے اس کو جو ایڈریس کرنے کا کام وپکش کو کرنا ہے جیسے وہاں خاص کر وپکش رہا ہے لگتار کانگریس وہ اس کام کو کتنا کر پائی ہے اور اس کو چناؤ کی مت پیٹیوں تک کتنا لے جا سکتی ہے یہ دیکھنے والی بات ہوتی ہے چناؤ کے دوران ہم میں سے کسی بھی ریپورٹر کے لیے تو میں نے یہ پایا کہ کانگریس نے پچھلے ورشوں میں وہاں اس کام کو اس طرح سے انجام نہیں دیا ہے لوگوں کے بیچ ان کو چیتنا سے لیس کرنے کا کام ان سوالوں پر اور پھر ان کو ایک ایسی استحیتی میں بدلنے کا جس میں وہ سرکار کے بردھ اپنی رائے کو مت پیٹی میں پرکٹ کریں وہ کام وہاں نہیں ہوا ہے چھے مہینے پہلے سے کیجریوال صاحب نے جا کے وہاں سیکشن جو آپ سب ہم جانتے ہیں پٹیل نام سے ہے جس کے مکہ بنتری بھی ہیں پہلے بھی مکہ بنتری رہے ہیں اس کے پہلے بہت سارے بڑے نیتا وہاں سے رہے ہیں سردار پٹیل کا نام سب سے زیادہ لیا ہی جاتا ہے حالانکہ وہ کانگریس کے تھیلے کی نپ تو لگتا ہے کہ اسے بھارتی جنتہ پارٹی نے انگیکار کر لیا ہے تو پٹیل وہاں کی ایک بہت میجر کمیونٹی ہے جو جیسا کی ہر ہمارے اتر بھارتی راجیوں میں اور دیش گیانے راجیوں میں بھی ہوتا ہے کہ جو اس طرح کی بڑی سنکھیا والی اور ساماجک پروہ والی کمیونٹیز ہوتی ہیں وہ دخل رکھتی ہیں راجنیتی میں اور کبجہ چاہتی ہیں وہ ان میں الگ ایک ڈس کنٹینٹ تھا اس کے ایک حصے کو ایڈرس کیا ہے کیجریوال نے لیکن باقی حصے کو جو پہلے سے تھا اس کو بھارتی جنتہ پارٹی اپنے پاس واپس لے گئی جبکہ اگر کانگریس وہاں سکری ہوتی تو شاید وہ ان کے پاس آنا چاہیے تھا تو یہ جو آپ کہہ سکتے ہیں وپکش کی انوپستھیتی نے بھارتی جنتہ پارٹی کی اوپستھیتی کو وہاں بہت مجبوط کیا ہے یہ وہاں کی مکھے راجنیتی اس تھیتی ہے دوستو گزرات بھوگولک طور پر اگر دیکھا جائے تو پانچ ریجن اس کے ہیں پانچ چھتر ہیں سوراست اور کچھ نارت گجرات سینٹرل گجرات اور ساؤت گجرات اگر سوراست اور کچھ کو ملا دیجئے تو چار چھتر ہیں سوراست میں راجکوٹ سہیتی گیارہ جی لے آتے ہیں کچھ کا چھتر پل بڑا ہے پر آبادی کم ہے اس کا پرمک کیندر بھوز ہے اتری گجرات میں گاندینگر باناسکانٹا میسانہ اور پانٹر آدھی آتے ہیں مدیب گجرات میں بڑوزرا کھیڑا آنند احمد آباد اور دہاود آتے ہیں جبکہ دکشن گجرات میں سورت بھنوچ نوساری ڈانگ ولسار اور واپی جیسے علاقے آتے ہیں ایک سو بیاسی سیٹوں کی گجرات اسیمبلی میں سب سے ادھک سیٹیں سینٹرل گجرات اور اس کے بعد سوراست اور کچھ میں ہیں پچھلے چناؤ میں دوستو کانگریس نے سوراست کچھ علاقے میں چھمتکار کیا اس نے یہاں تیس سیٹیں پائیں جبکہ بھارتی جنتہ پارٹی کو صرف تیس سیٹیں ملی گجرات چناؤ میں بھاجپا نینڈیان بیر اور کانگریس ستہتر کا آنکڑا پر جو ٹکی اس کی وجہ سوراست کے سمیقرن ہی تھے ایسے میں سوال لٹھتا ہے کیا کانگریس دوہزار بائیس میں بھی سوراست کا اپنا ریکارڈ قائم رکھ سکے گی 2017 میں کانگریس کو سوراست میں جیادہ سیٹیں ملنے کا سب سے بڑا جو کارن بتایا گیا وہ تھا پٹیل سمودائے میں اس سے گہری ناراضگی ہاردک پٹیل کی اگوائی والا آرکھن آندولن ہو یا پٹیل کسانوں ویاباریوں کی الگ کارنوں سے ناراضگی ہو سب کا اس چناؤ پر اثر پڑا ایسا مانا جاتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنی اس کمجوری کو درست کرنے کی بیتے پانچ سالوں میں ہر چند کوشش کی ہے انہوں نے بھوپند پٹیل کو مکھ منتری بنانے اور ہاردک کو کانگریس سے الگ کر اپنے ساتھ لانے جیسے انیک قدم اٹھائے ہیں راج پرشاسن میں پٹیل سمدائے کا پردرشن بڑھایا ہے بیتے پانچ سالوں میں کانگریس نے سنگٹن اور گول بندی کی اسطر پر ایسا کچھ بھی نہیں کیا جس کے آدھار پر کہا جا سکے کہ سور آسٹر میں وہ پہلے جیسا پردرشن کر سکے گی سنگٹن کا حال تو یہ رہا کہ کانگریس کی گزرات راج کمیٹی کا لمبے سمیہ تک پنرگٹن ہی لمبیت رہا گھٹ باجی کے چلتے سنگٹن نشکری پڑ گیا کورونا دور میں آمد پٹیل کی آکسمک موت سے بھی گزرات میں کانگریس کو سنبھال لیں اور مہاگ درشن کرنے والا کوئی نہیں رہا شنکر سنگھ باغیلہ پارٹی چھوڑ چکے تھے اور عمر کے حساب سے بھی اسی پار کر رہے ہیں اگر دیکھا جاتے جو پرانے انبھاوی ہوں ایسے میں گزرات کانگریس کے پاس کوئی ایک ایسا گتشیل اور پربھاوی نیتہ نہیں رہ گیا ہے یا پربھاوی نیتاؤں کی ٹیم نہیں رہ گئی ہے جو سموچی پارٹی کو لیڈ کرنے کی چھامتہ ڈیبلپ کر سکے الگ چھتروں کے الگ نیتہ ضرور جن کے بیچ دوستی کم اور جھگڑے زیادہ ہیں چناؤ گھوشنا سے پہلے اور گھوشنا کے بعد کانگریس کے کیندری نیتاؤں کی طرف سے گزرات میں کتنے دورے ہوئے دوستو انگلیوں پر گینے جا سکتے چناؤ گھوشنا کے بعد راہول گاندی نے سموچے گزرات میں اب تک صرف دو زبائیں کی ہیں پہلے آترہ کے کارن انہوں نے ہیما چل اور گزرات کے چناؤں کو لگ بھگ نجر انداز کر دیا اب ان کی اس رننیتی اور سوچ پر لوگوں میں الگ الگ رائے ہے آپ نے جیسا سنا ہے ابھی دو ویکتیوں کی بات خاص کر شنکر سنگھ بھاگیلا کی پر گزرات کے جن کچھ کانگریسیوں سے میری بات ہوئی انہی کچھ کانگریسیوں سے ان میں نبی فیسدی کا ماننا تھا کہ راہل گاندی اور پریانکہ گاندی کو گزرات چناؤں میں چم کر کیمپین کرنا چاہیے تھا اگر راہل گاندی نے 2017 کے چناؤں کی طرح یہاں کیمپین کیا ہوتا یا ابھی بھی کریں تو بھاسپا کے لیے شاید یہ چناؤں اتنا آسان نہیں رہے گا یا نہیں رہتا سنا جا رہا ہے کہ پریانکہ گاندی 26 یا 27 نومبر کے آس پاس گزرات جائیں گی کوئی نہیں جانتا کی کیا ہوگا لیکن شالی رنو نیتی کار ہی بتا سکتے ہیں لے دے کر گزرات میں کانگریس کے بڑے نیتاؤں میں صرف اشوک گیلوت ہیں جو لگاتار جمع ہوئے ہیں لیکن اس درمیان بھی راجستان میں انہیں لگاتار ڈسٹرگ کیا جا رہا ہے اب دیکھ دلچسپ بات کہ راجستان کانگریس میں ادھار اچانک نیا مہابارت چھڑ گیا ہے اشوک گیلوت کو اپدست کر سویم مکہ منتری بننے کیلئے سچن پائلٹ لمبے سمیس ایکٹیو رہے ہیں ادھار ان کے سمرتھوں کا ابھیان کچھ اور تیج ہو گیا ہے اشوک گیلوت کو پارٹی آلہ کمان نے کچھ ہی سمیہ پہلے ابھی ادھیکش پد کے چناؤ کے دوران کافی humiliate کیا لیکن انہیں مکہ منتری پد سے ہٹایا نہیں جا سکا گجرات چناؤ کی گوشنا کے بعد اشوک گیلوت کو آلہ کمان نے پڑوسی راجی کا پرباری بھی بنا دیا ٹھیک اسی طرح جیسے چھتیس گھڑ کے مکہ منتری بھوپیش بھگھیل کو ہی مانچل چناؤ کا ایک طرح سے پرباری بنا دیا گیا تھا بھگھیل نے ہی مانچل میں کافی محنت بھی کی اب گہلوت اسی بھومکہ میں گجرات میں لگے ہوئے ہیں وہ گجرات میں دن رات کام کر رہے ہیں لیکن راجستان میں چناؤ میں ان کی ذمہ داری اور سکریت آ کے مددے نجر راجستان کے کانگریسی حسنت رہنا چاہیے تھا پر اس دوران بھی سچن پائلیٹ کے کچھ سمر تک ویدھائکوں کی طرف سے مکھے منتری گلوت کو پت سے ہٹا کر پائلیٹ کو پت ستھاپیت کرنے آوازیں اٹھتی سوبے کے گرزر کسی حالت میں راہول گاندی کی پذیاترہ کو راجستان میں داخل نہیں ہونے دیں گے بھی جائے بہنسلہ کسان گرزر نیتا دیوانگت کروڑی سنگ بہنسلہ کے بیٹے ہیں وہ اپنے پیتا کی طرح راجستان میں گرزر راجنیت کرنے کی لگاتار کوشش کرتے آ رہے ہیں لیکن ابھی تک انہیں زیادہ کامیابی نہیں ملی گیلوت کے خلاف ان کے بیان سے سچن پائلٹ نے فوراں اپنے کو الگ تو کیا لیکن بینسلہ کا بیان ان کا کافی نقصان کر چکا ہے مکہ منطری پت کے لیے بیچین نیتا جیسی ان کی شوی سے یہ بیان جڑ گیا چناؤں میں اپنے سینہ پتی اشوک گیلوت کے ساتھ دکھے یا سچن پائلٹ کے پرتی سانبھوت جتائے کانگریس اس معاملے میں بھی بری طرح فس گئی ہے راہل کی پدیاترہ کچھ دنوں میں راجستان داکی ہوگی اس سے پہلے گیلوت اور پائلٹ کھیمے کے بیچ ید ساتھ راہ